بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر آتیف فوکاس اور آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے الیکٹرو انسفیلوگرام کی الیکٹرو انسفیلوگرافی ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے ہم نیورانس کے اندر ہونے والی الیکٹریکل ایکٹیوٹیز کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ الیکٹریکل ایکٹیوٹیز جو کہ برین کے اندر موجود نیورانس کے اندر ہوتے ہیں اس کے پیچھے لوجک کیا ہے اور ہماری بارڈی کے اندر جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ظاہر ہے ان سب کیلئے انرجی چاہیے ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری بارڈی کے اندر بھی الیکٹریک کرنٹ ہر ٹائم موجود ہوتا ہے اور یہ الیکٹریک کرنٹ کہاں سے آ جاتا ہے آئینز کی موشن ہوتی ہے کون سے آئینز ہوتے ہیں آپ نے بائیولوجی میں پڑا ہوگا ہماری بارڈی کے اندر سوڈیم آئینز ہوتے ہیں پوٹاشیم آئینز ہوتے ہیں کیلشیم آئینز ہوتے ہیں کلورین آئینز ہوتے ہیں یعنی بارڈی جو ہے ہماری وہ ہر طرح کے آئینز اس میں موجود ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک سیل جو ہمارا ہے اس کے گیرد سیل ممبرین ہوتا ہے اور سیل ممبرین جو ہے اس کو میں نے توڑا سا زوم آؤٹ کیا ہے توڑا سا بڑا کر کے بنایا ہے یہ ایک سیل ممبرین ہے جس کے اندر میں نے مختلف گیٹس چھوڑے ہوئے ہیں یہ ایک گیٹ ہے دوسرا تیسرا چھوٹا ٹھیک ہے یہ سیل کیا باہر کا حصہ ہے اور یہ سیل کے اندر کا حصہ ہے دیئر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ سیل کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کے آئینز موجود ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے سیل کے اندر کا جو چارج ہے وہ نیگیٹیو زیادہ ہوتا ہے اور پازیٹیوز میں کم ہوتا ہے means overall جو سیل ہے inside سے inside the cell جو ہے that is negatively charged اور outside the cell جو ہے that is positively charged تو ان دو inside اور outside کے درمیان ایک gradient develop ہو جاتا ہے ایک potential difference develop ہو جاتا ہے جس کو ہم اگر measure کریں تو resting state میں جب کوئی electrical activity نورانز نہیں کر رہا تو تب اس کا جو voltage ہوتا ہے that is 70 mili volts سیل کا جو resting potential ہوتا ہے that is minus 70 mili volts minus اس لیے کہ چونکہ سیل کے اندر negative زیادہ ہوتا ہے bar positive زیادہ ہوتا ہے تو میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ اس سائٹ پہ negative ہے اس سائٹ پہ more positive ہے اور across the cell جو ہے across the cell membrane ہمارے پاس polarization ہوتی ہے signal ملتا ہے یہ نوران کا cell membrane آپ اس یون کر لیں یہ باہر جو ہے یہ بہت سارے میں کہتا ہوں کہ positive sodium ہے جس کو میں red سے represent کر رہا ہوں اور ساتھ میں یہاں پر پوٹاشیم بھی موجود ہے جس کو میں blue سے represent کر رہا ہوں وہ پوٹاشیم جو ہے اندر زیادہ ہوگا باہر کم ہوگا سیل کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے اور سیل کے باہر پوٹاشیم کم ہوتا ہے جبکہ سیل کے اندر سوڈیم کم ہوتا ہے اور سیل سے باہر جو ہے سوڈیم زیادہ ہوتا ہے میں سوڈیم آئینز کی بات کر رہا ہوں جو کہ positive charge ہوتے ہیں similarly پوٹاشیم کے بھی میں آئینز کی بات کر رہا ہوں پوٹاشیم کے آئینز سیل کے اندر زیادہ ہوتے ہیں سیل کے باہر کم ہوتے ہیں اگر آپ concentration gradient کو دیکھیں تو یہاں بھی concentration gradient موجود ہے across the boundary of cell ہمارے پاس potential gradient ہے concentration gradient موجود ہے نیچے پوٹاشیم زیادہ اوپر پوٹاشیم کم اوپر جو ہے سوڈیم زیادہ نیچے سوڈیم کم تو کیا ہوتا ہے جب کوئی سٹیمولائی ملتا ہے کوئی سگنل ملتا ہے کوئی سگنل اس نیورانس کے اوپر ٹچ ہوتا ہے ڈینڈرائیڈ سے وہ سگنل ریسیو کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے سوڈیم کا یہ پاتھ جو ہے یہ کل جاتا ہے یہ گیٹ کل جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے وہ ریسٹنگ پوٹینشل سے ایک تریش روڈ پوٹینشل پہ اگر اس کو والٹیج مل جائے کسی طرح سے یہ سوڈیم اندر آ جائے تو کیا ہوگا اگر سوڈیم بہت تیزی سے اندر آئیں گے تو یہاں پر سوڈیم کا رش بن جائے گا سوڈیم آئنس کا وہاں پر سوڈیم آئنس کم ہو جائیں گے اور کیا ہو جائے گا یہاں کا جو اس کے اکراس سیل ممبرین کے اکراس جو گریڈینٹ ہے الیکٹیکل گریڈینٹ وہ توڑا سا کم پڑ جائے گا پازیٹیو میں توڑی کم ہی آ جائے گی وہ کم نیگٹیو ہو جائے گا سیل کیوں کم نیگٹیو ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس کیا آ گئے سوڈیم آئنس نیچے آ گئے اب سیل کے اندر جب سوڈیم آئنس چلے جاتے ہیں تو اس کی نیگٹیوٹی توڑی کم ہو جاتی ہے یہ گریڈینٹ توڑا سا کم پڑ جاتا ہے تو کیا ہے اب آپ دیکھ رہے یہ مائنس سیونٹی سے مائنس فیفٹی فائف کی طرف جا رہا ہے یہ آئیستہ آئیستہ یہ گریڈینٹ کم ہو رہا ہے زیرو کی طرف جا رہا ہے مزید سوڈیم آئنس اگر آئیں گے یہاں سے تو یہاں پر مزید سوڈیم آئنس کم ہو جائیں گے یہاں پر سوڈیم آئنس کا مزید رش بن جائے گا کلیر ہے تو اس طرح اب پوٹاشیم آئنس جو ہیں وہ بعد میں دیکھیں پہلے سوڈیم آئنس نیچے جاتے ہیں اس کے لیے اب یہ گیٹ کلتے ہیں پھر جب یہ گیٹ کل جاتا ہے پوٹینشن پر آ کر تو کیا ہو جاتا ہے پوٹاشیم آئنس اوپر جائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ پروسس ہوگا سوڈیم بہت زیادہ تعداد میں سیل کے اندر جائے گا اور اس سے ڈی پولرائزیشن ہوگی ہے جو پولز پہلے بنے ہوئے تھے ایک راست سیل میمبرین جو پولرائزیشن ہوئی تھی وہ پولرائزیشن کم پڑ جاتی ہے یعنی اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ڈی پولرائزیشن ڈی پولرائزیشن کیوں ہوتی ہے سوڈیم آئنس سیل میمبرین کو پاس کر کے سیل کے اندر چلے جاتے ہیں کنسنٹریشن گریڈینٹ ہوتا ہے اس کنسنٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے سوڈیم آئن اندر جائیں گے کیا ہوگا ڈی پولرائزیشن ہوگی اب اس ڈی پولرائزیشن کے بعد ایک سٹیج آ جاتا ہے یہاں پر کہ پوٹاشیم کیلئے گیٹ کھل جاتا ہے جب پوٹاشیم کیلئے گیٹ کھل جاتا ہے تو آبیسلی اس کی کنسنٹریشن سیل کے اندر زیادہ ہے باہر کم ہے تو اس نے کیا کرنا ہے باہر جانا ہے تو کیا ہوتا ہے جب یہ گیٹ کھل جاتے ہیں پوٹاشیم والے تو اوپر رش زیادہ ہو جاتا ہے پازیٹیو کا سیل کے باہر اور نیچے سے پازیٹیو باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے دوبارہ آپ دیکھیں ری پولرائزیشن ہو جاتی ہے دوبارہ سیل پولرائز ہو جاتا ہے تو اس پراسس کے ذریعے کیا ہوتا ہے سیل کے ایک راس ایک پوٹینشل ڈیویلپ ہو جاتی ہے پلسہ بن جاتا ہے یاد رہے ایک دفعہ کسی اگر ہم یہ نیوران کوئی نیوران ہے ٹھیک ہے یہ کوئی نیوران ہے اور اس کے ذریعے سے یہ الیکٹریکل سیگنلز کو آگے جو ہے پاس کرتا ہے تو یہاں پر اس طرح کے پلسز بنتے ہیں ایک پلس بن گئی ہے اس پراسس کے ذریعے ایک دفعہ سوڈیو مائن اندر گئے بولٹیج میں کمی آئی ڈی پولرائزیشن ہوئی پھر پولرائزیشن ہوئی ری پولرائزیشن اور ایک پلس بن گئی یہ پلس آگے جاتی ہے دوسری پلس نہیں بلکل اس طرح جس طرح آپ ویو جنریٹ کر لیتے ہیں اور وہ ویو آگے ٹریول کرتی ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہماری باڈی کے اندر الیکٹریکل ایکٹیویٹیز ہر ٹائم چل رہی ہوتی ہیں تو الیکٹریک انسفیلوگرام ان ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے انڈیویجولی ایک نیوران کے اندر ایک چھوٹا سا پلس جو پیدا ہوتا ہے وہ بہت سپال ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسفیلوگرافی میں وہ چھوٹے سے جو وولٹیجیز ہیں اس کو ہم میزر نہیں کرتے ہیں ہاں بہت سارے نیورانس اکٹے ہو کر ایک ایکٹیویٹیوی ایک چارج جو ہے وہ سرفیس کو سکین کو دے رہے ہوتے ہیں اور اس فلکچوییشنز کو ہم پھر ریکارڈ کر سکتے ہیں ای ای جی کے اندر تو اس میں ہوتا کیا ہے الیکٹروڈز ہوتے ہیں جس کو سکل کے اوپر مختلف جگہوں پر لگایا جاتا ہے یا باڈی کے اوپر کئی جگہوں پر وہ کیا کرتے ہیں سکین کو جو الیکٹروڈز جو آئنز مل رہے ہوتے ہیں وہ آئنز کلیکٹ کرتا ہے انہیں الیکٹروڈ کے ذریعے اور اس کا گراف جو ہے وہ ہم ایک پیچ پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے گراف کے اوپر اس کی مختلف طرح کی فار ایکزمپل لیے ایک پیٹرن ہمارے پاس آ گیا تو اس پیٹرن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پیٹرن جو ہے آیا یہ نارمل برین کا ہے یا یہ کسی ابنارمیلٹی کو شو کرتا ہے کوئی مسئلہ ہو برین میں تو وہ اس گراف سے پتا چل جاتا ہے وولٹیج ورسیس ٹائم گراف سے وولٹیج کے اندر جو فلکچوئیشن ہوتی ہے اور برین کے اندر جتنی بھی الیکٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان الیکٹیکل ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے ای ای جی یوز ہوتا ہے ای ای جی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ برین جو ہے پراپرلی ورک کر رہا ہے یا اس کے اندر کہیں پر کوئی ڈیفیکٹ موجود ہے کیونکہ ہم ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہیں کہ ایک نارمل انسان کا ای ای جی کس طرح ہونا چاہیے ایک سوئے ہوئے انسان کا کس طرح ہوتا ہے ایک جاگے ہوئے انسان کا کس طرح ہوتا ہے ایک شخص کوما میں ہے تو اس کا کس طرح ہوگا ایک شخص کوئی پیلپسی ہے تو اس کا کس طرح ہوگا تو ان ساری چیزوں کا پتہ الیکٹیکل ایکٹیویٹیز سے چلتا ہے کیونکہ نیوران کے ذریعے ہماری باڈی کے اندر ہر ٹائم آئینز کی جو ہے موشن ہو رہی ہوتی ہے چونکہ آئینز ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں ہمارے بونز کے اندر نیورانز جا سکتے ہیں ہماری مختلف جگہوں پر گیٹس ہوتے ہیں الیکٹسیٹی کو ریسیو کرنے کیلئے پلسز کو ریسیو کرنے کیلئے پلسز کو واپس کرنے کیلئے تو اسی لئے ہم ای ای جی یوز کرتے ہیں تو سٹیڈی الیکٹیکل ایکٹیویٹیز دیٹیز کیریئنگ آؤٹ انسائیڈ برین ٹھیک ہے تو اس کی امید ہے سمجھ آگئی ہوگی پہلے کنسنٹریشن ڈیفرنس کی وجہ سے سوڈیم آئنس انسائیڈ دہ سیل جاتے ہیں اور اس کی سیل باؤنڈری کے ایک راس جو پوٹینشل ہوتا ہے اس کو کم کر دیتے ہیں الیکٹرک پوٹینشل کو پھر جب پوٹاشیوم کے لئے باہر جانے کا رستہ کل جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے وہ گریڈینٹ دوبارہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور ری پولرائزیشن ہو جاتی ہے واپس آتی ہوئے کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ جب پولرائزیشن ہوتی ہے تو کبھی کبھی بہت زیادہ پولرائزیشن ہو جاتی ہے جس کو ہم ہائپر پولرائزیشن کہتے ہیں یعنی اس سیونٹی یعنی ریسٹنگ جو ہمارا پوٹینشل ہے ہماری سیلز کا ریسٹنگ پوٹینشل سے بھی نیچے چلا جاتا ہے مینس سیونٹی میلی میٹر سے بھی مینس سیونٹی میلی وولٹ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اس کو پھر دوبارہ ہم ایٹی پی یعنی کوئی انرجی دے کر دوبارہ سیل کو ریسٹنگ پوزیشن پہ لاتے ہیں اور سیل جب ریسٹنگ پوٹینشل پہ ہوتا ہے تو دوبارہ وہ سیگنل جو ہے نیا سیگنل ریسیو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہماری بارڈک کے اندر مختلف چارجز کی موشن ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو ریکارٹ کرنے کے لیے ہم ای ای جی یوز کرتے ہیں باقی اس ٹاپک میں کوئی خاص اتنی باتیں نہیں ہیں یہ صرف اپلیکیشن کے حوالے سے ہے کہ کس طرح ہم الیکٹریسٹی کو ہماری میڈیکل سائنس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے ہم برین کا پکچر نکال سکتے ہیں تو کہ برین کس طرح کام کر رہا ہے اس کے بعد میں ٹویلٹ چپٹر کے ریویو کی طرف جاؤں گا کہ اس چپٹر کے اندر ہم نے اب تک کیا کیا پڑا ہے اور اس کے اندر جو مختلف فارمولے ہیں اس کو استعمال کرنے کے کچھ ٹیکنیکس اور تاکہ آگے آپ کو مختلف ملٹیپل چائز قویسٹنز یعنی میریکل پرابلم سالو کرنے میں آسانی ہوئے ریویو آف چپٹر نمبر ٹویل دیر سٹویلٹس چپٹر نمبر ٹویل میں ہم نے کرنٹ الیکٹرسٹی کی بات کی ہے اور کرنٹ الیکٹرسٹی میں سب سے پہلے ہم نے پڑا الیکٹرک کرنٹ تو الیکٹرک کرنٹ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی کنڈکٹر کے اکراس ہم پوٹنشنل ڈیفرنس اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر سے فری چارجز موو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان فری چارجز کی موومنٹ پر یونٹ ٹائم جو ہے اگر تو وہ الیکٹرک چارجز نیگٹیو لی چارج ہیں تو وہ عام طور پر الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے لیکن سرکٹ کے اندر ہماری کنونشن یہی ہوتی ہے کہ یہ پازیٹیو ٹرمینل سے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف جاتا ہے تو اس کو ہم کنونشنل کرنٹ کہتے ہیں کنونشنل کرنٹ اور الیکٹرک کرنٹ دونوں کا ایفیکٹ سیم ہوتا ہے ایک ہی بات ہے اگر آپ پازیٹیو سے نیگٹیو ایزیو کرتے ہیں یا نیگٹیو سے پازیٹیو ایزیو کرتے ہیں تو یہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کوئی کوئیسٹن مل جائے کہ جناب کسی سرکٹ کے اندر پر سیکنڈ کسی کرس سیکشن سے اتنا چارج موف کر رہا ہے کوئی میگنیچیوڈ بتا دے لیٹس سپوز ٹین کولوم چارج تین سیکنڈ میں فلو ہو رہا ہے تو آپ کرنٹ معلوم کر سکتے ہیں اس کی لیے آپ کیا کریں گے چارج ان کولومز لیں گے اور ٹائم ان سیکنڈ لیں گے ان دونوں کو ایک سرکیو اس فرمولے کے اندر سبسٹیوشن کریں گے اور آپ کو کرنٹ مل جائے گا کرنٹ ایوریج بھی ہو سکتا ہے انسٹینٹینیوز بھی ہو سکتا ہے but mostly here we are interested in the average current drift velocity تو جب کنڈکٹر کے اندر سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو کنڈکٹر کے کرس سیکشن کے کرس ہمیں لازمی طور پر کوئی پوتنشل دیفنس اپلائی کرنا پڑتا ہے let's suppose I call this site as positive and this site as negative اس site کو میں نے کسی بیٹری کے negative terminal کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اس کو کسی positive terminal کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اب inside that conductor there are many free electrons that wander around تو ان electrons کو ایک push سا مل جاتا ہے اور وہ electrons جو ہیں negative سے positive کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں initially وہ random motion کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ میں نے ابھی اس کے ایک راس potential اپلائی کیا ہوا ہے تو negative electron جو ہے وہ towards positive move ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کسی بھی conductor کے اندر جو free electrons ہوتے ہیں وہ straight line میں move نہیں کرتے وہ wander around کرتے ہیں کبھی ایک جگہ collision ہو جاتی ہے کبھی دوسری جگہ collision ہو جاتی ہے اور وہ زگ زگ پاپ کو follow کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان کی actual velocity کی بات کریں تو وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے free electron کی velocity جو ہے almost ten rest to the power five meters in one second ہوتی ہے لیکن اس case میں actual case میں practical life میں جب بھی ہم measurement کرتے ہیں تو وہاں پر electron کی جو effective velocity ہوتی ہے charges کی motion کی جو velocity ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے کم اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ان ساری random velocity اس کا average لے لیتے ہیں ان ساری random velocity اس کا جو کوئی charge particle اندر کر رہا ہوتا ہے for example electron in this case تو ہم ان سب کا average لے لیتے ہیں جس کی value بہت زیادہ کام آتی ہے that is almost ten rest to the power minus four or minus five meters in one second ٹیک ہے drift velocity کا unit جو ہے that is meter per second electric current کا ampere ہے اور اسی طرح پھر ہم نے او حملہ پڑا drift velocity کی کچھ اور بھی آپ کے پاس یہ expressions ہیں اس میں e جو ہے charge of an electron ہے e electric field کی strength ہے جو آپ آپ نے across that conductor apply کی ہے it's a time between two successive collisions اس کو ہم کہتے ہیں relaxation time یہ دو ظاہر ہے میں نے کہا ہے کہ وہ collisions کرتے ہیں وہ physical collisions نہیں ہوتی جس جس طرح دو billiards part collide کرتے ہیں لیکن ہوتی وہ collisions ہی ہے ہم اس کو collisions کہتے ہیں interaction of the fields of electrons and top core atoms تو ان ساری interactions کو ہم collisions ہی کہتے ہیں تو ان collisions کے نتیجے میں ظاہر ہے electron کی direction بھی change ہونی ہے اس کی velocity change ہو جاتی ہے بہرحال دو collisions کے درمیانی دورانی کو دورانی کو ہم کیا کہتے ہیں relaxation time تاس represent کرتے ہیں اور یہ mass of that charge carrier ہے electron کا mass ہے تو یہ ان current divided by n n جو ہے that is charge density number of free electrons per unit volume تو اس equation سے یہ بھی ڈیراغ کی جا سکتے ہیں پچھلے lectures میں اس کو discuss بھی کیا ہے and then you can also write it in this way v is voltage divided by rho l and e l is length of conductor rho is resistivity and is charge density وہی بات ہے three electron density and e is charge of individual charge carrier individual electron تو یہ ان ساری چیزوں سے آپ اگر drift velocity کی کوئی بھی آپ کے پاس problem آ جاتی ہے تو اس problem کو solve کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کون سا data آپ کے پاس available ہے تو آپ وہی فرمولا use کریں گے اسی طرح اہملا ہم نے پڑا اہملا میں تین چیزیں ہیں voltage ہے current ہے اور resistance ہے اہملا جو ہے یہ دو چیزوں کے درمیان ہے بنیادی طور پر اور وہ دو چیزیں کیا ہے ایک current اور ایک voltage نہیں ہوگی پوٹیشنل ڈیفرنس نہیں ہوگی تو current flow ہی نہیں کرے گا تو یہاں پر current dependent variable ہے voltage independent variable ہے اگر ہم اہملا کی بات کر رہے ہیں تو ایک چیز آپ کو confirm پتہ ہو کہ اہملا تب valid ہے کہ current اور voltage کا جو slope ہوتا ہے وہ constant رہے slope constant رہنے کا مطلب یہ ہے کہ we یعنی our resistance constant رہے slope of اہملا کیا شو کرتا ہے اس کا slope اگر آپ دیکھیں تو یہ کس چیز کو represent کرتا ہے اگر میں اس کا slope نکال تو it is rise divided by run تو rise میں کیا ہے آپ کے پاس current ہے اور run میں کیا ہے voltage ہے تو یہ current by voltage ہو جائے گا اگر ہم slope یا gradient کی بات کریں تو it is i divided by v i divided by v کیا ہوتا ہے اکثر لوگ یہاں پر ایک misconception کا شکار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ gradient یا slope ہمیں resistance دیتا ہے حالانکہ یہ resistance کا reciprocal ہوتا ہے one by r ہوتا ہے one by r سے مطلب کیا ہے it is conductance ٹھیک ہے اس کے لئے سمبل عام طور پہ آپ کی book میں بھی g لکھا ہوا ہے تو g سمبل اس کے لئے use کر سکتے تو slope of iv curve is g o homla تب valid ہوگا جب ایک straight line ہوگا conductors میں ایسا ہوتا ہے تو عام طور پر metals میں ہم o homla کو apply کرتے کیونکہ یہ metals کے لئے valid سمی conductors ہوئے termisters وغیرہ ان چیزوں میں یہ graph جو ہے وہ different ہوتا ہے وہ straight line اس طرح slope constant نہیں ہوتا تو ان کے لئے ہم o homla استعمال نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر r میں variation آئیں گی تو یہ equation valid نہیں ہوگی r میں variation آتی ہے temperature change ہونے سے تو عام طور پارکسر بکس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب تک temperature constant ہے جب تک physical conditions constant ہے تب تک او حملہ valid ہے کسی بھی metal کی لئے resistance تو یہ resistance اصل میں کیا ہے اور یہ کہا سے آ جاتی ہے obviously اگر کسی conductor کے اندر بہت سارے free charges ہیں اور بہت سارے core atoms ہیں اور وہ core atoms بھی vibrate کر رہے ہیں اور free charges بھی motion کر رہے ہیں تو کسی بھی charge کیلئے اس کے اندر سے move ہونا مشکل ہوگا particularly جب وہاں پر heat energy کسی بھی electron کیلئے اس کے اندر سے پاس ہونا مشکل ہوگا اس کو زیادہ positions آفر ہوں گی تو resistance بنیادی طور پر ہم کسی بھی drift velocity equation سے اگر derive کریں تو یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے actual physical nature کی equation آج جاتی ہے resistance جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کن کن چیزوں پر depend کرتا ہے resistance جناب depend کرتا ہے length کے اوپر resistance depend کرتا ہے area کے اوپر یہ دونوں میں نے لکھے length کے ساتھ direct relation ہے area کے ساتھ inverse relation ہے اور پھر رو کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو رو جو ہے that is m divided by n e square ta یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں یہ مل کر ہمیں nature of the material بتاتی ہے nature of the material تو یہ ان میں سے کوئی بھی change ہوگا resistance change ہوگی m is mass of electron n is electron density یعنی number of electrons per unit value e is charge on individual electron elementary charge ہے ہم اس کو 1.6 into 10 raised to the power minus 19 koulomb ہی لیتے ہیں tie is relaxation time تو یہ ساری چیزوں پہ resistance depend کرتی ہے عام طور پر اگر آپ اس کو بلکل simple رکھیں تو یہ خیال رہے کہ length اگر آپ change کریں گے تو resistance change ہوگی اب length change کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک wire ہے آپ نے اس کے ساتھ دوسری wire جوڑ دی اس کی length بڑھ گئی اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس ہی wire کو stretch کر دیا اگر ایک ہی wire کو آپ stretch کریں گے تو صرف length change نہیں ہوگی بلکہ cross sectional area بھی change ہوگا کیونکہ آپ stretch کریں گے وہ توڑا سا پتلا ہو جائے گا cross sectional area کم ہو جائے گا لیکن cross sectional area بھی ساتھ میں کم ہو جائے گا تو اس بات خاص خیال رکھنا ہے question میں اس نے کیا کہا ہے question میں کہا ہے کہ wire ہے اور دوسری wire اس کے ساتھ جوڑ دی اب resistance کیا ہو جائے گا ظاہر ہے اب resistance پھر اسی حساب سے آپ کیا ہو گیا تو volume is the product of two things area of cross section multiplied with length and نیا volume جو ہوگا ایک نئے area کے ساتھ ایک نئے length کے ساتھ ہمارے پاس وہی چیز آ جائے گی پھر ہم کیا کرتے ہیں اگر area کے اندر changes آ رہی ہیں اور ساتھ میں volume length کے اندر بھی changes آ رہی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں دونوں کو consider کرتے ہیں volume initial is equal to volume final and then we check length میں کتنا change آیا area میں کتنا change آیا پھر recording ہم اسی طریقے سے solve کرتے ہیں اس کے بعد resistivity ہے resistivity جو ہے وہ نہ length پہ depend کرتی ہے نہ area پہ کا جو فارمولا ہے ایک resistance کا ہے جو کی یہ ہے رو l by a اور ایک resistivity کا ہے اس رو کا رو is equal to r a divided by l اب یہاں پہ نظر ایسے آ رہا ہے کہ area اور length change کریں گے تو resistivity change ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہے resistivity صرف temperature اور nature of the material کے ساتھ change ہو سکتی ہے وجہ کیا ہے دیکھیں اگر resistivity area کے ساتھ change ہوتی ہے تو کیسے change ہوتی اگر ہم کہیں let's suppose change ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ area double کر دیا اب اکثر students کے ذہن میں پورا آ جاتا ہے area double ہو گیا 2a ہو گیا تو resistivity double ہو جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ area double ہو جائے گا تو resistance half ہو جائے گی یعنی area resistance کے ساتھ inverse related ہے تو یہاں پر ایک two resistance کے نیچے بھی آ جائے گا یہ cancel ہو جائیں گی similarly اگر آپ length نے کہ length ہو گی تو resistance بھی ڈبل ہو گی تو آپ نے اس کے ساتھ یہاں بھی two لکھ لینا ہے and once again they cancel out so resistivity جو ہے نہ length پہ depend کرتی ہے نہ area of cross section پہ depend کرتی ہے means it has nothing to do with the dimensions of that material جس کی آپ resistivity کی بات کر رہے ہیں it only depends upon the temperature and nature of the material material کس طرح کا ہے aluminum ہے copper ہے iron ہے gold ہے silver ہے جس طرح کا بھی material ہو اس کی different resistivity ہوتی ہے resistivity کیوں different ہوتی ہے resistivity کا بنیادی formula ہے وہ ہم conductivity سے نکالتے ہیں conductivity کیا ہے conductivity جو ہے کسی بھی material کے اندر charge کے flow ہونے کی جو صلاحیت ہے اس کا پتہ ہمیں conductivity سے چلتا ہے اگر آپ periodic table اٹھا کر دیں کہ نئے جو periodic table آئیں اس میں ہر چیز کی value لکھی ہوتی ہے تو ہر material کی ایک well defined conductivity ہوتی ہے کسی particular temperature کی اوپر کیونکہ conductivity temperature کے ساتھ vary کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو conductivity کیا ہے conductivity is n e square e tau divided by m n free electron density e charge of individual electron e capital e is field that is applied across that conductor and tau is the relaxation time m is mass of individual electron to here per temperature b to kya ho ga time 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 kam ho jay go jl 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 collide ho jl relaxation time kam ho jay go conductivity kam ho jay go conductivity kam ho jay go resistivity b jay electric field strong apply and move and vice versa similarly mass mass of electron electron to kis conductor charge electron ki wajer se wajer constant ho ta n or ta zyadha important n electron density ab copper ki bat kar rha rha to us mein kitnye electrons per unit volume ho te iron me kitnye ho te gold me kitnye ho te hai to ye different materials per unit volume number of free electrons different ho te to ye us pe depend to conductivity free electrons zyadha ho ge to us pe depend ker ta ab temperature bada te to woh zyadha ho jatai zyadha ho jatai and pher on me collisions bhi ho tih hai jis ki wajah se resistance bada jatai hai sari hai to is liye temperature or nature of material pe resistivity depend kerti similarly conductivity bhi is pe depend kerti hai a eek or cheez resistance ka reciprocal hum use kerti that is called conductance conductance is one divided by our reciprocal of resistance and its unit is Siemens S denote ho hata ya ap ohm inverse bhi lix sakti ya mho ya ohm inverse ya Siemens ya tine we use kerti similarly a ager hap dhekhen alpha alpha ایک parameter joh temperature ke ander changes ke saat resistance ke ander changes ki information deyta alfa hap betata ke kone sa material kitnye temperature change karne se us ke resistance kitna change ho jata kuch material ka alpha positive ho ta hai jaysse conductors conductors ka alpha positive ho ta hai ki ke jb hem inka temperature bada te hai to inka joh resistance ho ta hai nye resistance wo zyada ho ta hai us resistance se joh haman zero celsius pe dhekha ho ta to initial resistance of conductor is less than the final resistance final resistance chun ke zyada temperature hai to zyada ho gai ho gi to is wajah se yaha se positive ho ta hai metals ke liye positive alpha ho ta hai jb ke semi conductors or insulators ka alpha negative ho ta wajah ye ke semi conductors insulators ke under free electrons nahi ho te to thermal excitation se kuch electrons conduction band mein chale jate hai aur conduction start ker leeta hai ye ni uski resistance kum ho jati hai to alpha for semi conductors for some electrolyte or for insulators is negative while it is positive for metals negative for semi conductors is 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 resistivity term may be alpha ko lick sakti hai aur ye aap ke paas equation a jati hai to agar koi question resistivity ki form me diya gaya ho to ap is tariq kasi us ko use kar sakti delta t us ke under change in the temperature rise in temperature is ke ba a or term use ho that is current density current jai tensor hai lakin chalou is scalar quantity semjha vector kama 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 nai hai jai that is current density current per unit area ya conductivity multiplied with electric period strength to aap agar is ko is tarah liekheng to ye vector hai current density or is units ampere per meter square is is ke ba da kuch or chiz hai ham nai padi tiy is chapter ke an dh jai se electric power hai electric energy hai heat ki sara conductor ke an dh develop ho jati hai conductor garam ho jata hai jis ki wajah se hum nai kaha ta ke line losses hote hai to woh bhi discuss kare liet hai power in an electric circuit electric circuit ki andar power kaise hum discuss karengi power is the product of two things is me current multiplied with voltage aur ye hum ne previous lectures me derive kiata not going go into details of deriving these equations but just reminding you ke is me power jo hai is the product of current and voltage aur agar ap voltage ki jaga i square r r voltage that is iv agar ap is ki jagah iv voltage is equal to ir agar is ki jagah ir substitute kar lete hai to aap ke paas i square r r a jata hai is ke baad v square by r b is ko lik sakti hai if you substitute i by v square by r square and similarly current ki liye aap delta q by delta t v lik sakti hain so you can use all these equations power ka unit joh hai that is watt there and circuit ke an d heat produce ho jati energy dissipate circuit current flow to kuch heat p jati hai wires garam ho jati connections garam ho jati hai to us ka reason yoi kai energy power multiplied with time to jab circuit ke an d current flow k r k k to kya hot heat develop ho jati it depends upon the square of current h is i square r t current zyada ho ga zyada heat develop ho resistance or tank ke saath bhi is relationship hai to is tariqe se ham is formula se heat produced in circuits find k s p r is t is p kbh kbh ap series me connect kbh ap paralele mein lag a zr urat ke mhtabak for example myre paas resistances are mختلف values ki mhghe kis circuit ke an dard an dre mhghe chahiye zyada resistance s small resistance ke hain to ki resistance kam mhghe zyada resistance chahiye na azá mein un kya kurung a series me connect کرتے ہیں تو جو ایک ویولنٹ رزیسٹنس ان سے آتا ہے وہ انڈیویجول رزیسٹنسی سے زیادہ ہوتا ہے وہ سارے ایڈ اپ ہو جاتے ہیں اس طرح آر ون پلس آر ٹو پلس آر تری اور سو آن جتنے بھی رزیسٹنسیز آپ نے سیریز میں لگائیں سیریز میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹ کے گزرنے کا صرف ایک ہی رستہ ہو یہ ایک ہے یہ دوسرا ہے یہ دونوں آپس میں سیریز میں ہے کیونکہ کرنٹ کے گزرنے کا ایک ہی رستہ ہے اگر آپ ان کو پیرلل میں لگاتے ہیں فار ایگزیمپل یہ دوسرا کیس اگر ہم ایزیوم کرنے کے ایک رزیسٹنس جو ہے وہ ایدھر ہے اور دوسرا میں اس کے پیرلل ایدھر لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ان کے اکراز پوٹینشل اپلائی کر لیتا ہوں تو یہ دو رزیسٹنسیز جو ہیں یہ اب پیرلل میں ہیں ٹھیک ہے پیرلل کے کیس میں کیا ہوتا ہے پیرلل کیس میں 1 by r equivalent is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus جتنے بھی آپ نے پیرلل میں لگائے ہیں ان کا اسی طرح سے آپ ایٹ کریں گے ایک چیز یاد رکھیں کہ جب پیرلل میں آپ لگاتے ہیں تو جو ایک ویلل رزیسٹنس ہوتی ہے وہ اس تینوں میں سے سب سے چھوٹے رزیسٹنس سے بھی کم ہوتی اگر آپ کے پاس رزیسٹنسز زیادہ ویلیو کے ہیں اور آپ کو کم رزیسٹنس والا رزیسٹر چاہیے تو آپ ان کو پیرلل میں کنیکٹ کر کے اپنی ضرورت کے مطابق رزیسٹر بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے جب وہ سیریز میں ہوں گے سمپلی ایڈ کر دو جب وہ پیرلل میں ہوں گے تو آپ سب سے پہلے ون بائی آر ایکویولینٹ پائنٹ کرتے ہیں کس طرح ون بائی آر وان پلس ون بائی آر ٹو پلس ون بائی آر تری لیٹس سپوز یہ دو ہے اور ایک کا ہے ٹو اوہم دوسرا ہے فور اوہم اور میں کہتا ہوں کہ ان دونوں کو پیرلل میں لگایا ہوا ہے اب اس کا ایکویولینٹ اسیسٹنس بتائیں تو ون بائی آر ایکویولینٹ is ون بائی ٹو پلس ون بائی فور ایل سی ام لیا فور آگیا ٹو پلس ون یہ ون بائی آر ایکویولینٹ ہے یہاں پر اکثر سٹوڈنٹ سے ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ون بائی آر ایکویولینٹ پائنٹ کر لیتے ہیں اور اس کا ریسی پروکل پھر نہیں لیتے بھئی کویسٹن میں اس نے مانگا ہوگا ایکویولینٹ اسیسٹنس تو آپ نے اس ریسلٹ کا ریسی پروکل لینا ہے فور بائی تری آ جائے گا اکثر سٹوڈنٹ اس کو تری بائی فور جیسی آپشن نظر آ جاتا ہے یہ ٹک کر لیتے ہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے یہ غلطی ہو جاتی ہے جلدی میں آپ نے ون بائی آر ایکویولینٹ فائنڈ کیا یہ جو تری بائی فور آپ کے پاس آیا ہے تو اس کا پھر آپ نے اینڈ میں ریسی پروکل لینا ہے کیونکہ آسکس ایکویولینٹ ایسیسٹنس نہ اٹس ریسی پروکل تو یہ بات خاص طور پر ذہن میں ہو پھر ہم نے میکزیمم پاور ٹرانسور کی بات کی تھی کہ کسی سرکٹ کے اندر کوئی وورٹیج سورس رکا ہوا ہے ای 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 شورس کب سرکٹ کو زیادہ سے زیادہ پاور ڈیلیویر کرے گا کہ جب سرکٹ کے اندر موجود لوڈ ریزسٹن اس بیٹری کے اندر اس ایمف سورس کے اندر موجود انٹرنل ریزسٹر کی ایکول ہو جائے آر is equal to small آر اگر اس طرح کی سیچویشن ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ایمف سورس میکزیمم پاور اس سرکٹ کو پروائیٹ کرتا ہے اور اس کا فارمولا یہ ہے ای فار الیکٹرک پوٹنشل یا ایم ایف اور یہ جو اسمال آر ہے یہ انٹرنل ریزیسٹنس کو شوک کرتا ہے اور اس کیس میں جب بینگزیموم پاور کی بات ہو رہی ہے تو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ریزیسٹنس سیم ہوتے ہیں پھر ہم نے بات کی تھی کیسی ایل کی کرچف کرنٹ لا کہ جب کسی جنکشن کے پاس مختلف کرنٹس آتے ہیں تو جتنے کرنٹس اس جنکشن کے پاس آتے ہیں اتنے اس جنکشن کو لیو کریں گے تو کسی جنکشن کے اوپر جتنا چارج آتا ہے اتنا چارج اس جنکشن کو لیو کرتا ہے لاف گنزرویشن آف چارج کیسی ایل کرچف کرنٹ لا two and similarly کرچفís voltage لا جو ہے that is ای 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 ف کا sum اور pot campe muchos drops کا sum آپس میں equal ہوتے ہیں جتنا آپ کسی circuit کو energy provide کرتے ہیں اتنی energy وہیں پہ consume ہوتی ہے یعنی لاف conservation of energy ہے the sum of all the ای 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 اس is equal to the sum of all the voltage drops تو یہ بھی ہم نے کیا تھا پھر اس کی اوپر پرابلمز بھی ہم نے سالو کیے تھے تو اس نے مزید ڈیٹیل اس کا نہیں کر سکتے ایکسرسائز جب کریں گے نیمریکل پرابلمز تو اس میں میں اس کی ڈیٹیل پھر آپ کو بتاؤں گا پھر ہم نے پریویس کلاس میں ویڈ سٹون بریچ کی بات کی تھی کہ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے نل ٹائپ الیکٹرکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ ان نون ریزیسٹنس کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ اس کا ڈائیگرام ہے اس طرح چار مختلف ریزیسٹرز آپس میں لگے ہوتے ہیں اس طرح سے اور پھر کوئی بیٹری ہم اس کے اکراث پوتنشنل اپلائی کر لیتے ہیں اور جب جی کے اوپر ویلیو زیرو ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بریج جو ہے بیلنس کنڈیشن میں ہے جی کے اوپر ویلیو کیوں زیرو ہو جاتی ہے یہ آر ٹو جو ہے that is variable resistor اور اس variable resistor کی ویلیوز ہم change کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس circuit کے اندر جو ہے current change ہوتا ہے اور اس جی کے اکراث گلوانو میٹر کے اکراث جب current zero ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ بریج جو ہے یہ بیلنسٹ ہے اور جب بریج بیلنسٹ ہوتا ہے تو آپ یہ relation use کر سکتے ہیں کسی بھی unknown resistance کی resistance معلوم کرنے کیلئے ہم یہ formula use کر سکتے ہیں پھر اسی طرح potential meter کل ہم نے پڑھا تھا potential meter میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک وائر ہے اور اس وائر کو ہم کیا کر لیتے ہیں اکراس کسی voltage لگا لیتے ہیں اور پھر اس potential meter کے ذریعے ہم کسی بھی بیٹری کا potential point کر سکتے ہیں تو دو length note کرنے ہوتے ہیں پہلی reading capital L ہوتی ہے دوسری reading small L ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہم اس formula کو use کر کے potential meter کے ذریعے کسی cell کا potential find کر سکتے ہیں تو یہ کچھ باتیں تھی 12 chapter کے متعلق یہ chapter جو ہے انتہائی important ہے خاص طور پر multiple choice questions کے حوالے سے ایٹا میں اس پر questions آتے ہیں نسٹ میں questions آتے ہیں تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے فارمولے جو ہے بار بار آپ کو اس کی practice کرنی پڑے گی تاکہ آپ ان کو بہتر طریقے سے understand کر سکیں امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی انشاءاللہ next class میں ہم numerical problems solve کریں گے اور multiple choice questions solve کریں گے chapter number 12 کے تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ